وہ کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ آسو کو پلکوں پہ لایا نہ کرو دل کی بات ہر کسی کو بتایا نہ کرو آسو کو پلکوں پہ لایا نہ کرو دل کی بات ہر کسی کو بتایا نہ کرو اور لوگ مٹھی میں نمک لیے فرتے ہیں لوگ مٹھی میں نمک لیے فرتے ہیں اپنے زخم ہر کسی کو دکھایا نہ کرو تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گی تو لگ بگ دو سال بعد یوٹیوب پر واپس لوٹ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سے یوٹیوب پر ریگولر رہوں گا اور آپ کے لیے ویڈیو لے کر کے آتا رہوں گا تاکہ آپ گھر پی رہ کر کے بورڈ اگزام کی تیاری اچھے سے کر سکے اب بورڈ اگزام کو صرف بیس دن رہ گئے ہیں اور آپ کو ٹینسل ہو رہا ہے کہ بھائی انگلیش میں ابھی تک آپ کی کچھ تیاری نہیں ہوئی ہے تو آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں خاص بیچ لے کر کے آ رہا ہوں اور یہ بیچ صرف بیس دن کا ہوگا اور انگلیش میں آپ لوگ ابھی تک کچھ بھی نہیں پرہیں صرف اور صرف بیس دن کے لیکچر میں آپ بورڈ اگزام کی تیاری اس قدر کر لیں گے کہ نائنٹی پلس لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ خاص بیچ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ بورڈ اگزام کی تیاری بیس دن کے اندر میں بہت اچھے سے کر سکے ہم لوگ ہر ایک چپٹر کو کافر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوبزیکٹیو اور سبزیکٹیو کوشن کو بھی دیکھنے والے ہیں تاکہ آپ بورڈ اگزام کی تیاری اچھے سے کر کر کے جائے ابھی تک آپ کچھ بھی نہیں پرہیں انگلیش میں ٹنسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ڈیلی میں ویڈیو لے کر کے ہاتھار ہوں گا بس آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیے اگزام میں اگر تھوڑا بھی آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیتے تو اگزام کے بعد جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ کے ریزلٹ پر امید کرتا ہوں نائنٹی پلس مارکس جو اسو لکھا ہوگا تو چلیے آج کے اس فاس لیکچر کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں بٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے یاد اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میں دو سال بعد یوٹیوب پر واپس لوٹ رہا ہوں تو لگ بھگ یہ چینل ڈیڑھ ہو چکا ہے بٹ آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو پھر سے اس چینل کو ہم لوگ جندہ کریں گے اور ایک نئے مقام پہ لے کر جائیں گے تو چلیے آج کے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج فاس دے ہے اس لئے ہم لوگ سب سے پہلے بورڈ اگزام میں جو کوششن پوچھا جائے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ بورڈ اگزام میں ایپئر ہوں گے اور آپ کے سامنے کوششن پیپر ہوگا تو اس کوششن پیپر کو دو سیکسن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوگا سیکسن اے جو ہے وہ اوبزیکٹیو ٹیاب کوششن رہے گا اور سیکسن بھی سبزیکٹیو ٹیاب کوششن رہے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ سیکسن اے کو سمجھ لیتے ہیں اوبزیکٹیو ٹیاب کوششن کو سمجھ لیتے ہیں تو بات یاد رکھیے گا بورڈ اگزام میں آپ کو سو اوبزیکٹیو دیے جائیں گے سو کوششن اوبزیکٹیو سے رہے گا بٹ اس سو کوششن میں آپ کو صرف پچاس کا آنسر دینا ہے جو پچاس کوششن کا آپ کو آنسر معلوم ہے آپ اس کو او ایم آر سیٹ پہ بھر دیجئے اب ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو سو اوبزیکٹیو کوششن پوچھے جائیں گے بورڈ اگزام میں یہ کوششن کہاں سے ہوگا تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سو کوششن دو سکسن سے پوچھے جائیں گے گرامر سکسن اور لٹریچر سکسن گرامر سے ٹوٹل جو ساٹھ کوششن آپ کو پوچھا جائے گا ساٹھ کوششن گرامر سکسن سے دیا جائے گا اور چالیس کوششن جو ہے وہ لٹریچر سے ہوگا تو ساٹھ کوششن گرامر سے رہے گا اور چالیس کوششن لٹریچر سے رہے گا اب یہ جان لیجئے کہ literature میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے جہاں سے آپ 40 objective کو cover کریں گے grammar میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا جہاں سے آپ 60 question کو cover کریں گے تو چلیئے آپ کو میں بتا دوں کہ rainbow part 2 آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ باتیں آپ لوگ کو معلوم ہوگی دو کتاب آپ لوگوں کو پڑھنی ہیں ایک ہے rainbow part 2 اور ایک story of english پڑھنی ہے rainbow part 2 میں total 21 chapter ہے جس ہر ایک chapter کو آپ کو cover کرنا ہوگا کسی بھی chapter سے question پوچھا جا سکتا ہے کسی چپٹر سے دو کوششن دے دیا جاتا ہے تو کسی چپٹر سے ایک ہی کوششن دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی کسی سال کسی چپٹر سے پوچھا ہی نہیں جاتا ہے تو ٹوٹل آپ لوگ کو کسی چپٹر کو آفر کرنا ہے پروز سخصن میں 11 چپٹر اور پولٹری میں 10 چپٹر رینو پارٹو کو دو گروپ میں ڈیفائیڈ کیا گیا ہوا ہے پروز اور پولٹری جو ہے تو پروز میں 11 چپٹر ہے اور پولٹری میں 10 چپٹر ہے جیسا کہ آپ لوگ chapter کا نام دیکھ پا رہے ہوں گے اور شاید آپ لوگ کو معلوم بھی ہوگا Indian civilization and culture بھارت is my home a pinch of snuff اس کے علاوہ I have a dream ideas that have helped mankind the artist ہو گیا a child is born اس طرح سے total ایک ہی chapter آپ کو pro section میں cover کرنا ہے اور poetry میں total 10 chapter پڑھنا ہے sweetest love i do not go song of myself an upper tough now the llbs are falling fast ہو گیا دا سولجر ہے یہ ٹوٹل آپ لوگوں کو دس چپٹر کافر کرنا ہوگا پورٹری سیکسن میں اور سٹوڑی آف انگلیش ہے بہتی پتلی سی کتاب ہے کچھ چپٹر ہے نو دس چپٹر ہے بہتی چھوٹا چھوٹے چپٹر ہے سٹوڑی آف انگلیش میں تو اس سٹوڑی آف انگلیش کو بھی آپ لوگوں کو کافر کرنا ہے تو یہ آپ کو لٹریشر میں اتنی چپٹر کو پر کر کے جانا اگر اتنی چپٹر کو پر کر کے جائیں گے تو آرام سے آپ کوشن کو سولف کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ اگر آپ ہندی کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل پہ ہندی کا بھی ویڈیو ڈیلی آئے گا تو آپ اس چینل کو ضرور ویزیٹ کریں لنک جو ہے سو دسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ اس چینل پہ جائیے ویزیٹ کیجئے اور ہندی کا آپ لوگ تیاری اس چینل سے کیجئے لنک جو ہے سو دسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے آگے کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو رین وو پارٹ ٹو اور سٹوری آف انگلیش میں اتنی چپٹر پڑھنے ہیں اس کے بعد گرامر سکسن میں جو ساٹھ کوشن گرامر سکسن سے پوچھا جائے گا تو یہ بات یاد رکھے گا کون کون سے چپٹر کو آپ لوگوں پھر کر کے جانا ہے میں تو یہی کہوں گا صرف آپ پانچ چپٹر پھر کر کے جائیں پانچ چپٹر آپ پھر کر کے جاتے ہیں آپ بہت اچھے سے گرامر سکسن کے کوشن کو سالو کر سکتے ہیں ایسے پانچ چپٹر کون سے پھر کر کے جانا ہے جہاں سے بہت زیادہ کوشن پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلا ٹین سے ٹین سے دس سے لے کر کے پندرہ نمبر تک کا کوشن پوچھا جاتا ہے دس سے لے کر کے پندرہ نمبر تک کا موڈل بھر بھی نیریشن ہے وائس ہے پری پوزیشن ہے آرٹیکل ہے پہلے ہی ان آپ پانچ چپٹر کو اچھے سے پڑھ لیجئے اس کے بعد ریموفٹو ہو گیا دگری آف کامپریزن سنٹینس ہے کوشن ٹیگ ہے کامبینیشن ہے سبزکٹ بھر بی اگریمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی کئے سارے چپٹر ہیں بیس سے بائیس چپٹر کو ٹچ کرتا ہے انگلیش گرامر میں بیس سے بائیس چپٹر سے کوشن جسو دیا جاتا ہے تو اتنے چپٹر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کچھ چپٹر آپ پر کر کے جائیے آرام سے آپ تیس پیدیس کوشن ادھر سے سالف کر لیجئے تیس کوشن بیس کوشن آپ لیٹریچے سے سالف کر لیجئے پچاس کوشن کئی تو آنسر دینا ہے تو میت کرتے ہیں یہ اوبزکٹیو سیکسن آپ لوگوں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اوبزکٹیو کوشن کہاں سے پوچھا جائے گا ایکیس چپٹر آپ رینو کو پر کر کے جائیے اور سٹوڈی آف انگلیش پر لیجئے اور ساتھ میں گرامر پر لیجئے اوبزکٹیو آگیا ہاں سے آپ کا کاؤور ہو جائے گا ہم لوگ آگے ہر ایک چپٹر کو دیکھیں گے ہر ایک چپٹر کو جو اسو پڑھیں گے سمجھیں گے تاکہ آپ بورڈ اگزام کی تیاری اچھے سکر سکے اور بورڈ اگزام میں اچھا خاصا نمبر لے کر کے آ سکے اب چلیے ہم لوگ چلتے ہیں سبزکٹیو کوشن کی طرف سب سے زیادہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں سبزکٹیو میں اب سبزکٹیو میں کیوں کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے اوبزکٹیو تو بھر نہ رہتا ہے بھر کر کے آ جاتے ہیں سبزکٹیو میں لکھنا رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پیکٹس کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہونی چاہے گی کوشن نمبر فارس کیا ہوگا کوشن نمبر سیکنڈ کیا ہوگا کوشن نمبر تھرڈ کیا ہوگا کتنے وارڈ میں آنسر جیسو دینا یہ سب کچھ معلوم ہونی چاہیے تب جا کر کہ آپ جیسو اس کا آنسر اچھے سے دے سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سبزیکٹی میں جیسو کیا کیا پوچھا جاتا ہے کتنے کوششن سبزیکٹی میں دیے جائیں گے تو بات یاد رکھنا ہے سبزیکٹی میں ٹوٹل کوششن جو آپ کو دیا جائے گا وہ ٹوٹل سات کوششن دیا جائے گا سات کوششن آپ کے پاس رہے گا ساتوں کا آنسر دینا کمپلسری رہے گا تو اب ہم لوگ ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں کوششن نمبر فوسٹ ہمارا کیا رہے گا کوششن نمبر سکھنڈ کیا رہے گا کوششن نمبر تھرڈ کیا رہے گا تو چلیے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں دیکھیں کوششن نمبر فوسٹ اس سے پوچھا جائے گا اس سے رہے گا نیبند رہے گا اور آپ کے پاس ٹوٹل اوپشن جو رہے گا وہ کتنا دیا جائے گا پانچ اوپشن دیا جائے گا یعنی کہ پانچ ہے لگ لگ ٹاپک دیا جائے گا اور اس پہ آپ کو اس سے لکھنا ہے کتنے ورڈ میں لکھنا ہے تو ایک سو پچاس سے لے کر کے دو سو ورڈ میں آپ کو لکھنا ہوگا اس بار کے لئے کون کون سا ایمپورٹنٹ ایسے ہو سکتا ہے بہت جلد اس کا ویڈیو آئے گا جس کو آپ دیکھ کر کے جائیے امید کریں گے وہی سے کوشن جیسو آئے گا جو ٹاپک دے دیں گے بتا دیں گے اسی میں سے آپ کو جیسو ایک دو ٹکرا ہی جائے گا اگر پانچ بتا دیں گے تو تو آنے والے کلاس میں ہم لوگ جیسو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پوچھا جائے گا پانچ اوپشن دیا جائے گا بٹ پانچ میں سے کسی ایک کو ہی لکھنا ہے دیر سو سے لکھر کے دو سو ورڈ میں جیسو لکھنا رہے گا آپ لوگوں کو اور یہ کتنے مارکس کرے گا آٹھ مارکس کرے گا تو کوشن نمبر فارسٹ آٹھ مارکس کرے گا اس سے رہے گا پانچ اوپشن لیکن پانچ اوپشن میں سے کسی ایک اوپشن کو لکھنا ہے ایک ٹاپک پہ آپ کو اس سے لکھنا ہے دیر سو سے دو سو سبدوں میں تو امید کرتے ہیں یہ کوشن نمبر فارسٹ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوشن نمبر ٹو کیا رہے گا لائن ایکسپلانیشن اور یہ لائن ایکسپلانیشن کہاں سے رہے گا تو ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ لوگ کو بتایا تھا رینوو پارٹو رینوو پارٹو کو دو سیکسن میں ڈیوائیڈ کیا گیا وہ پروز اور پوٹری تو یہاں پہ جو کوشن پوچھا جائے گا وہ پوٹری سے پوچھا جائے گا تو پوٹری میں کیا ہے کہ اب جیسے دس چپٹر ہے سویٹ اس لبائی دو نوٹ گو سانگ آف مائسلف این ای پیٹا تو اب اس چپٹر سے دو لائن تین لائن نکالا جائے گا اور آپ کے اپشن نمبر اے اپشن نمبر بی اپشن نمبر سی میں اس طرح سے کر کر کے رکھ دیا جائے گا اب جس سے کہ پہلا ہی چپٹر ہے سویٹ اس لبائی دو نوٹ گو اب اس کی لائن کو نکال کر کے دے گا سویٹ اس لبائی دو نوٹ گو فور ورنس دی ای نور انہو ہوب دا ورڈ کیا نشوہ فیٹر لف فور می اب یہ لائن نکال کر کے دے گا آپ کو کیا کرنا رہے گا explain کرنا رہے گا کیسے explain کریں گے آگے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بہت جلدی ویڈیو آئے گا تو یہ total آپ کے پاس option دیا جائے گا چار option دیا جائے گا اور چار میں سے answer صرف اور صرف ایک کا جوے سو دینا رہتا ہے آپ کو ایک کا ہی answer لکھنا رہتا پہلے لائن پہچانی کہ وہ کس چپٹر سے لیا گیا ہوا ہے اور اس کے بعد لکھ دیجئے جو ہے تو یہ line explanation جوے سو پوچھا جائے گا چار option رہے گا ایک کو ہی لکھنا ہے اور یہ چار number کر رہے گا ایک کا answer دے دیتے ہیں چار number جوے سو مل جائے گا question number 3 تو سمجھ میں آگے ہوگا کہ line explanation رہے گا poetry section سے چار option دیا جائے گا ایک کا answer دینا ہے ایک question چار marks کر رہے گا question number 3 بھی line explanation ہی رہے گا اور یہ line explanation کہاں سے رہے گا approach section سے رہے گا approach سے پوچھا جائے گا آپ کو جو یہ 11 chapter ہے 11 chapter کو پڑھنا ہے وہاں سے چار chapter سے line نکالا جائے گا دو line تین line چار line اور آپ کے question میں دے دیا جائے گا option number A B C D کر کے اور کسی ایک کا answer دینا رہے گا یہاں پہ بھی ایک کا ہی answer دینا رہے گا آپ کے پاس چار option ہے answer صرف ایک کا لکھئے یہ بھی کتنے marks کر رہے گا چار marks کر رہے گا تو امید کرتے ہیں question number 3 بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد question number 4 کی بات کرتے ہیں تو question number 4 letter writing رہے گا application دیا جائے گا اور ایک letter دیا جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کو جہ سو لکھنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کا answer دے دیجئے یہ پانچ number کا ہوگا دو option دو میں سے ایک ہی کو لکھنا ہے پانچ number کا رہے گا اس کے بعد question برافائب کے طرف چلتے ہیں short answer tap question رہے گا 10 option دیا جائے گا 10 میں سے 5 کو لکھنا ہے ایک question دو marks کا رہے گا اگر 5 کا answer دے دیتے ہیں تو 10 marks مل جائے گا سب سے زیادہ بچے پریشان ہوتے اسی short question کے لیے بٹ آپ کو گھبرانا نہیں ہے بہت جلدی اگلا ویڈیو آئے گا جہاں پہ آپ کو کچھ short question میں بتاؤں گا 15 سے بھی short question بتاؤں گا بس اس کو آپ دیکھ کر کے جائیے اس کو یاد کر کے جائیے 4-5 تو آہی جائے گا تو زیادہ آپ کو یاد نہیں کرنا اگر ایک chapter سے آپ 10 short question بھی یاد کریں گے تو لگ بھگ 300 question ہو جائے گا کیا اتنا یاد کر پائیں گے نہیں اور usually سے short question کو یاد کر کے آگے کیا کیجئے گا تو 10 سے 15 question 15 سے 20 question لے کر کے آؤں گا short question وہی سے سب کچھ cover ہوگا بس انتظار کیجئے بہت جلدی سب کا ویڈیو جو ہے تو آ جائے گا تو یہ question number 5 ہے short question رہے گا اور اس میں آپ کو answer دینا ہے 5 کا 10 option رہے گا 1 question 2 marks کا رہے گا question number 6 long answer tap question رہے گا اور اس میں total option جو آپ کے پاس رہیں گے 6 option 6 میں سے کسی 3 کا answer دینا ہے بچے بہت زیادہ confused ہوتے question number 6 میں دو پیج میں تو question number 6 دیکھنے کو بل جائے گا تو کس کا answer دینا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیجئے جو 6 option دیا جائے گا وہ 6 option جو اسے کیا ہوگا تو سب سے پہلا option number A جو رہے گا وہ summary رہے گا poetry section سے اس میں بھی 3 option دیا جائے گا آپ چاہے تو ایک answer دے سکتے تو پہلے آپ option دیکھ لیجئے ہرے question 5 نمبر کا رہے گا option number A summary رہے گا poetry section سے option number B یہ بھی summary رہے گا یہ pro section سے یہ pro section سے summary رہے گا option number C جو ہے وہ story of English question پوچھا جائے گا 3 option دیا جائے گا option number D جو ہے وہ mass the following رہے گا poetry سے poetry سے mass the following رہے گا اور option number E جو رہے گا وہ translation رہے گا 8 option دیا جائے گا 5 کا جو اسے answer دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے F میں بھی mass the following رہے گا یہ pro section سے رہے گا تو اس طرح سے 5 6 option دیا جائے گا ابھی decide کر لیجئے کہ بھئی آپ کو answer کس کا دینا ہے تو اگر میرے according چلے تو میں تو بچے کو ہی بتاتا ہوں کہ آپ ایک option number D mass the following جو poetry section کا ہے اس کو اب یہ mass the following گیا رہے گا تو chapter ہے اور chapter کے جو author ہیں poet ہیں writer اس کے نام کو match کرنا رہے گا sweetest love I do not go ہے جان ڈن سے match کر دیئے song of myself ہے Walt Whitman سے match کرنا ہے now the lips are falling fast ہے wh audience سے match کرنا ہے indian civilization culture مہاتما گاندی سے بھارت اس طرح سے match آپ کو کرنا رہے گا تو یہ جو حیثو یہ ایک آپ D کا جو mass the following پورٹری سے اس کا solve کر دیجئے اور ایک F ہے جو mass the following جو پرو سکسن سے اس کو solve کر دیجئے اور ایک جو حیثو میں کہوں گا ایک summary جو حیثو answer دے دیجئے ایک summary کا option number جو A میں رہتا ہے جو پورٹری سکسن سے کیونکہ پورٹری کا summary چھوٹا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ ابھی سے ہی دماغ میں sit کر لیجئے کس کا answer جیسو آپ کو دینا ہے تاکہ board exam میں آپ جیادہ confused نہ ہو جب exam میں آپ appear رہے اس کے بعد جیسو آگے آپ کو question number 7 جو رہے گا وہ question number 7 کیا ہے precise اور passes دونوں پوچھا جائے گا آپ کے پاس precise بھی رہے گا اور passes بھی رہے گا بڑ دونوں میں سے کسی ایک کا answer دینا ہے اب یہ precise جانتے ہوں گے کیا ہوگا اس میں paragraph دیا ہوا رہے گا اور آپ کو short کر کے جیسو لکھنا اس کا title وغیرہ جیسو دینا ہے اور passes میں کیا رہے گا یہاں پہ بھی ایک paragraph دیا ہوا رہے گا نیچے میں کچھ question رہے گا آپ جیسو question کو پرگر کے اوپر precise اور passes میں بھی ویڈیو بناوں گا بہت جلدی آپ کے لئے لے کر جیسو آؤں گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ syllabus آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ pattern سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب آپ board exam میں جائیں تو آپ کس کس جس کا answer جیسو دینا رہے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ lecture آپ بہت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں مسکراتے رہیے مسٹ رہیے سوست رہیے جبردست رہیے اگر آپ ٹنسل لیں گے دوسرے کے سامنے میں روئیں گے کہ میرا board exam ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ بھی آپ کا مزا لیتا رہے گا بس مسکر ہے معلوم ہے تھوڑا سا آپ لوگ پریشان بھٹ چہرے پہ مسکر رکھئے وہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ آسو کو پل پل پہ لائے نہ کرو دل کی بات ہر کسی کو بتایا نہ کرو اور لوگ مٹھی میں نمک لیے فرتے ہیں اپنے زخم ہر کسی کو دکھایا نہ کرو تو اس لئے اپنے زخم کو دکھائیے نہیں نہیں تو لوگ اس پہ مرہم نہیں لگائیں بلکہ نمک چھرک رکھنے کا کام کریں گے تو چلیے آس کے لیکچر کو یہی تکرینے دیتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی ٹک